ایک مسئلہ ہو گیا ہے جو میرے انکل ہیں ان کا ایک ایک سی ڈی 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 بہتر ہیں لیکن گاڑی وغیرہ اور جس گاڑی کے اندر لگے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو بس ابھی ہم نکل رہے ہیں ادھر کے لیے کیونکہ پہلے ان کے پاس جائیں گے خانے والد دیکھیں گے کیا سیچوشن ہے کیا بنے لوگ کس میں لگی ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا سارا کچھ تو بس ابھی چلتے ہیں چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیا ادھر ہوا ہوئے تو بس ابھی نکلتے ہیں یہ جی ہمیں امرجنسی نکلنا پڑاتا اس وجہ سے یہ ہے جی وین یہ لگی ہے یہ اس کی حالت ہے اور یہ ہمارے بھائی میرے انکل کی گاڑی ہے یہاں سے لگی ہے اس جگہ سے اور پھر آگے سے لگی ہے لیکن اللہ پاک کا شکر ہے ان کو ایک خراش تک نہیں آئی وہ جا رہے ہیں اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑ دفعہ شکر ہے کہ بچہ تک ہوگی اب گاڑی کی یہ حالت ہے یہ اس کی حالت ہے اس وجہ سے ہی ہمیں امرجنسی نکلے تھے یہ بھائی بابا جان بلکل فٹ فٹ ہیں مزے میں ہیں بچہ چھتت ہوگی شکر الحمدلیلہ یہ جی ابھی گاڑی کو تھوڑا سا اس سائیڈ پہ کر رہے ہیں دیکھ کے کیونکہ ادھر کھڑی تھی اس کے بعد یہ بندے تو بھاگ گئے ہیں اب دیکھو کیا بنتا ہے کیا سین لینا دینا تو پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا لیکن چلو بچہ تو گیا یہی بہت ہے ابھی اس کی سٹپ نہیں لگائی ہے اور یہ چینج چینج کر رہے ہیں اور یہ اب ادھر لگ جائے گی تو کام سیٹ ہو جائے گا یہ بھائی کا سملی بھائی کے پاپ پہ چلو ہوئے چلو اپنی جگہ تھی بچہ تو ہو گئی ہے اب جی واپس اپنی گاڑی میں آگئے ہیں وہ گاڑی ابھی در کھڑی گار دی ہے کیونکہ ابھی جو بھی پروسیجر ہوگا اس کا سارا کچھ وہ ہونے کے بعد باقی لینا دینا کچھ نہیں ہے غلطی اس کی تھی ہماری طرف سے تھی کوئی پتہ نہیں ہے بھی اس کا تو لیٹس سی کیا بنتا ہے پھر اس کا دورے آگئے ہیں باوغان کو لے کے اب جا رہے ہیں گھر ذرا بھائی 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 آہا بھائی آہا بھائی آہا بھائی آہا نمی کے چاوال پہ بابا کو چاوال چاوال کھلائیں وائز آفٹر ایکسیڈنٹ بہا بامو سان بیٹھو بابا کو چیک کراتے ہیں چاوال چاوال حالی دروامی کے اور پھر چلتے ہیں گھار یہ جناب وائز آفٹر ایکسیڈانٹ کروا کے عوامی کے چاول کھائے ہیں ہم ذرا آپ چاول نوش فرمالیں اب بھی جی گھار آگئے ہیں اپنا کیمزہ ذرا میں صاف کر لوں گھار آگئے ہیں جی اور ادھر بابا کا چھوڑنے شکر الحمدللہ ساری چیزیں سیٹرنگ ہیں وہ صحیح ہیں باقی گاڑی شاڑی آپ لڑکے ادھر دے دیں وہ اٹھا کے سیٹرنگ کرانے کے لیے دے دیں گے یہ جی بابا خان ہمارے اور بابا خان پھٹو مزے میں ہو تیاری ہوگی اب واپسی کے لیے واپسی ہم جا رہے ہیں لہور اور وہ جی ہماری جل پر ہی تیار ہوئی پڑی ہے سمان شمان رکھ لی ہے بس اب نکلتے ہیں پہلے ایک جگہ پہ سٹیکر میں وہاں جا کے کوئی سمان دیں گے وہ دیکھیں اس کے بعد سیدھا بریک لگے گی موٹر ریپے اور پھر لہور جا کے کوئی کھانا پینا ہوگا کوئی درمیان میں ادھر ادھر کے کوئی شورٹس ہوں گے وہ ڈال دوں گا میں تو ابھی چلتے ہیں نکلتے ہیں ہاں جی ابھی ہم جس روڈ پہ جا رہے ہیں ابو جان اس کا بتائیں گے ابو جان کدر سے جا رہے ہیں یہ برونپول کراس کر لیا ہے حنوان گاڑ اب سٹارٹ ہو گیا ہے صحیح ہو گیا حنوان گاڑ بہت پرانا انگوں کے زمانے سے بھی پرانا ہے صحیح ابو جان ادھر مجھے بھی بتا رہے تھے کہ میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں ادھر کلیجی لے کے آتا تھا اور ادھر پکا کے اور پھر نکھاتے تھے ہم برونپول کے اوپر وین کا بہت پرانا گاہو ابو موت کرتے تھے یہ برونپول یہ حنوان گاڑ کا اندھر مین راستہ ہے صحیح بہت بڑا شہر یہ والا یہ والا راستہ بھی اندھر جاتا ہے جو بہت بڑا پرانا گاؤں ہیں صحیح ہو گیا اور بس اس کا ادھر انڈ ہے صحیح ابدالاکیم روڈ شیٹ ہو جاتا ہے ابدالاکیم ابدالاکیم کے بعد بھئی سیدھا ہم چڑھیں گے موٹر وے پہ اور پھر ہم جائیں گے سیدھا ملتان تو ساتھ رہیے گا ملتان سے ہم آرہی ہیں لور جائیں گے ہاں جی جدر سے ہم آئے تھے وہیں ہم واپس جا رہے ہیں گاڑی کا فیول شیٹ علوہ رہے ہیں اور گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں ابدالاکیم مجھے لگتا ہے نکل گئے ادھر کوئی میٹھا سامان لینے کے لئے لیکن ابھی جا کے ان کو روکتا بھی ہوں دوسرا بس فیول بھر جائے گا اس کے بعد پھر سیدھا سیدھا ملتان میرے زدین میں بار بار ملتان آرہا ملتان سے ہم آرہے ہیں اور لہور ہمیں جانے ہیں زناب ابو نے سینڈوچ اور بوتل اٹھا لیا میں نے کہا میں بھی آپ کا بیٹا ہوں سچ میرے لئے بھی لے لو ہاں جی بھائی ماشاءاللہ سے لہور پہنچ کے ہیں ادھر تو محسم بڑا فٹ دو ہوا ہے بڑی پارش رش آرہی ہے اے دی ابھی ہم دوبارہ پھائش کا نان کے پر جا رہے ہیں ادھر کا نان کیا کرنے کے لئے پچھنی دوتے دنے پر اٹھائے گی اب دیکھو آج کیا بنتا ہے رش ہوا تو پھر ہمیں جانا پڑے گا اب ذرا جی ہم کھا لیں کھا کے آپ کو باہر جا کے ریویو دیتے ہیں یہ جی فائی سٹار نان ہے رش ادھر کافی سارا ہوتا ہے ریویو میں آپ کو تھوڑا ہی در سے باہر نکل کے دیتا ہوں یہ جی ہے فائی سٹار نان شو اور کہا پاک ہے نانوں کی بات جو کہ چکن والا نان تھا وہ جیسے اسی زمانے میں بیٹیز آتی تھی جو اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا اندر چکن کا اس طرح سکھا اور بیف نان بھی کوئی اترا مجھے نہیں اچھا لگا وہ ہر بندے کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو رش تو ان کے پاس کافی ہوتا ہے لوگ کھا رہے ہیں چل رہے ہیں ہمیں تو گزاری لیک لگا ہے آن جی بھائی جان و لوگ انڈ ہم ادھر کرتے ہیں کہ ہم نے مائٹی برگر بنگا لیا کہ ایسی کا مار جانے کی حمت یہ تھک گیا بہت زیادہ تو اب یہ کھاتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا و لوگ تینکیو سو مچ اللہ حافظ